بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری تواب بھائیوں کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ بھائیوں کو خوش رکھے اپنے زمان میں رکھے ہر دکتہ تکلیف سے دور رکھے آمین سوامین تو ویورس آج کی ویڈیو میں ہم آپ بھائیوں کے لئے ایک پانی لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے گولے کبوتر کے حوالے سے جو بھائی گولے کبوتر کا شوق کر رہے ہیں ان کے لئے یہ پانی ہم بتائیں گے اور یہ پانی بہترین پانی ہے ٹھیک ہے اور پانی جو ہے گرمی میں استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے کیا کیا چیزیں اس میں ڈلیں گی وہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے ویورس تو چلتے ہیں پانی کی طرف اور اس سے پہلے ایک بات میں آپ بھائیوں کو بتا دوں جس بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ٹھیک ہے اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھائی نئے ہیں ان کا فیدہ ہو وہ بھائی اچھا شوق کر لیں ٹھیک ہے کہ بہت سے بھائیوں کو پتا نہیں ہوتا کیا چیزیں لگائی نہیں ہوتی ہیں کیا چیزیں نہیں لگانی ہوتی تو وہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو ان بھائیوں کا فیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارا تو یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ہر بھائی کا کبوتر اچھا اڑے تاکہ ہر بھائی کا شوق اچھا چلے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہم آپ بھائیوں کے ساتھ نقصے لے کے حاضر ہو جاتے ہیں تاکہ جو بھی بھائی نقصے لگائیں جن کے کبوتر نہیں اڑے جو بھائی پریشان ہے کبوتروں سے تو وہ یہ کھیل پانی استعمال کریں تاکہ ان کا جو ہے سامنے ریزلٹ بھی آئے گا اور انہیں معلومات بھی ہوگی کیا کیا چیزیں کبوتر میں لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نقصے کی طرف جھگ لے لیں پانی کا ٹھیک ہے پانی کا جھگ لے لیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تین ایک لائچی ڈال دیں جھگ میں ٹھیک ہے تین ایک لائچی ڈال دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھیگے ہوئے بیدام لے لینے بھیگے ہوئے بیدام لے لینے آپ نے تقریباً پانچ ایک بیدام لے لیں بھیگے ہوئے اگر یہ پانی آج آپ بنا رہے ہو تو بھیگے ہوئے بیدام ہونے چاہیے کل کے ٹھیک ہے تو مطلب پانچ سے چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے تک ایسے بھیگے ہوئے بیدام ہونے چاہیے تاکہ اس کی تاثیر تھوڑی تھنڈی ہو جاتی ہے گرمیاں چل رہی ہیں اس کے لئے تاثیر اس کی تھنڈی ہو جاتی ہے بیدام کی سوکے بیدام دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ کبوتر گرما بھی سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں بیدام بھیگو لیں ٹھیک ہے اس کے آپ نے چھل کے اتار لینے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پتھر پہ ہلکے ہاتھ سے پتھر پہ آپ نے گیسے مار لینے پانی میں پانی آپ نے ایک پاؤ لے لینے ٹھیک ہے ایک پاؤ پانی لے لینے اس پہ آپ بیدام گیس دیں بیدام کا آپ نے گیس دیا بیدام آپ کا گیس کے تیار ہو جائے وہ پانی آپ نے اٹھا کے جھگ میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا لائچی تین آپ نے اس پانی میں ڈال دی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں آپ لے لیں دودھ دودھ لے لیں آپ دودھ لے لیں ٹھیک ہے ایک پاؤ آپ دودھ لے لیں ایک پاؤ دودھ بھی آپ نے اسی جھگ میں ڈال دینا ہے اور جب آپ دودھ جھگ میں ڈال دو تب آپ نے چمچ سے ہلا کے چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے کم سے کم بھی جو ہے دو سے تین گھنٹے آپ نے رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے آپ نے رکھ دینا ہے دو تین گھنٹے کے بعد آپ نے یہ جو پانی ہے آپ اپنے کبوتر کو پلے اگر اس میں آپ کے کبوتر کے کنڈے جام ہو یا آپ کو لگے کہ کبوتر میرے جو ہے حل دیوار اڑاتا ہوں اڑ کے دیوار پہ بیٹھ جاتے ہیں یا اڑ کے ادھر ادھر جانا پسند نہیں کرتے یا اڑنا پسند نہیں کرتے تو اس میں آپ نے آمبہ حلدی گسنی ہے لیکن جب آپ نے پلانے کا ٹائم آئے تب آپ نے آمبہ حلدی کس کے پلا دینا ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں گسنی جب آپ پانی بنا کے جھگ میں رکھ رہے ہیں تب آپ نے پانی میں ہاتھ بھی نہیں مارنا پانی میں آپ نے ہاتھ بھی نہیں مارنا کچھ بھی نہیں کرنا صرف جھگ میں آپ نے پانی بنا کے رکھ دینا ہے جب آپ چھت پہ چلے جائیں آپ کو لگے کہ میرے کبوتر اگر فٹ فارٹ ہے تو آپ نے یہ پانی پلا دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ میرے کبوتر تنگ کر رہے ہیں مجھے اڑنے میں پریشان کرتے ہیں تو آپ نے اس میں عام با حل دیگس کے کبوتر کو پانی پلا دینا ہے اور آپ نے ابھی پانی رکھا یہ پانی آپ نے رکھا تو دوسرے دن آپ نے جو ہے اسی دوسرے دن صبح آپ نے پانی لازم بھردی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پانی ہو جاتا ہے خراب یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ابھی آپ نے پانی جا کے پنجرے میں رکھ دیا تو صبح تک یہ پانی خراب ہو جائے گا آپ نے یہ پانی صبح آ کے بھردی کرنا ہے اگر آپ نے رات کو رکھا ہے تو صبح بھردی کرنا ہے اگر آپ نے صبح رکھا ہے تو شام کو آپ نے بھردی کر دینا ہے پانی ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے آپ یہ پانی بنائے پانی بہترین ہے ٹھیک ہے گرمیوں کے موسم میں کیونکہ کبوتر کو تھنڈا کر دے گا کبوتر اچھا ہونہ پسند کرے گا ٹھیک ہے تو یہ پانی تھا تو میں نے آپ کہا کہ آپ بھائیوں کے تک پہنچا دوں ٹھیک ہے اور بھی انشاءاللہ میں نے پانی بتایا میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کبوتر پہ دیکھیں کہ کیا چیز مانگ رہا ہے کبوتر کبوتر آپ کا کیا چیز مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے آپ چلیں جو بھائی نئے ہیں بلکل جو بھائی نئے ہیں جو نہیں جانتے تو ان کے لئے ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ یہ بھائی ہماری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ یہ چیزیں استعمال کریں اسے خود با خود تجربہ ہوتا جائے گا کہ کبوتر کیا میں نے لگایا کبوتر نے کیا ریزر لائے تو مجھے اس ٹائم پہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے تو آہستہ آہستہ اس کو نولیج ہوتی جائے گی جو بھائی ہمارے ساتھ چڑے ہوئے ہیں جن کا کبوتر اچھا اڑ رہا ہے تو ان کے لئے یہ پانی نہیں لگائیں ٹھیک ہے یہ نئے شوکینوں کے لئے میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے جو پرانے شوکین ہیں اگر ان کا کبوتر بھی یہی طریقے سے کام کر رہا ہے یہی طریقے نخرے کر رہا ہے تو آپ استعمال کریں جن کا بھائی کا کبوتر اچھا اڑ رہا ہے تو وہ یہ پانی استعمال نہیں کریں یہ صرف اور صرف نئے کبوتروں کے لئے میں نے بتایا ہے جن بھائی کے کبوتر گرمی میں بیٹھے ہوئے اور نہیں اڑنا چاہتے وہ بھائی اڑاتے ہیں کبوتر اڑ کے دیوار میں بیٹھ جاتے ہیں تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اس کو میں نے یہ پانی بتایا ہے ان بھائیوں کے لیے تو اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو چکناؤ بھی بتا دیا تھا پانی بھی بتایا تھا چکناؤ بھی بتایا تھا وہ پانی تھا چلانے کا دوڑانے کا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتر کس طریقے سے کھولے جائیں گے جو بھائی نئے کبوتر لائے ہیں وہ بھائی کبوتر کیسے کھولیں گے ان کا کھولنے کا کیا طریقہ ہوگا کیا کیا چیزیں اس پر لگانی چاہیے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ بھائیوں کے لیے لے کے آؤں گا اور ایکسپین کروں گا تو اس ویڈیو میں جو تھا یہی تھا پانی جھگ لے کے یا مٹکہ مل جائے تو مٹکہ بہترین ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم جب پانی بناتے تو وہ پانی تھنڈا ہوتا ہے لوہے کا برطن لے گے یا جھگ لے گے پلاسٹک کا تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہو جس بھائی کے پاس نہیں ہے جو بھائی شوکین ہیں جن کے پاس مٹکہ ہے تو وہ مٹکے میں ہی بنا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کرنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت اللہ آپ